سنگِ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا شمِ علم و آگہی سے دل منور کر دیا سنگِ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا شمِ علم و آگہی سے دل منور کر دیا دے جزا اللہ تو اس باغبانِ علم کو جس نے غونچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا جس نے غونچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا سنگِ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا واقعی باتیں کہنا بہت آسان ہے اور ان اشار سے آپ سمجھ ہی گئے کہ میرا اشارہ کدھر ہے میرا اشارہ مدرسین کے جانب ہے ٹیچرز کے جانب ہے آج کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے حالات میں اگر کوئی پیشہ متاثر ہے تو وہ ٹیچرز پروفیشن ہے جو بہت متاثر ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ جو کمیونٹی ہے ٹیچرز کمیونٹی اس کو ایک بطور کمیونٹی دیکھا بھی نہیں جاتا ان کو کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا حکومت کے نزیق یا اگر یہ بے روزگار ہیں یہ پریشان حال ہیں یہ بیمار ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جس طرح خاص طور پر میں پرائیویٹ ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں گورنمنٹ ٹیچرز کی بات نہیں وہ تو بالکل ان کا سب ذمہ حکومت کے ذمہ ہے ان کے جوب ان کا ریٹائرمنٹ اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد تک کی بھی زندگی وہ سب انہی کے حال ہے لیکن آج جو کہ گورنمنٹ کا ٹیچرز کمیونٹی کی جانب کوئی رجحان نہیں ہے آج حالات ایسے ہیں کہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز بند ہونے کی وجہ سے کئی سارے پرائیویٹ ٹیچرز وہ کسی دوسرے پروفیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں تک خبریں آئی ہیں کہ وہ آر جابز کر رہے ہیں وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں کسی نے سچ نیوز کہ ہمارے چیف ایڈیٹر ان چیف محمد شرف الدین صاحب کا ایک ویڈیو جو وائرل ہوا اس پر ایک لڑکے نے آمیر حسین نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مجھے بہت شرمندگی اور بہت افسوس سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہمارے ٹیچر کو دیکھا کہ وہ ہماری لوکیالٹی میں ماؤز بیچ رہے ہیں اور مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے ان سے ماؤز خریدنے کے لئے تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو آمیر حسین نے ہم تک پہنچایا ہے سچ نیوز کے اس ویڈیو میں انہوں نے کومنٹ کر کے لیکن ہم اور آپ دیکھئے کہ کیسے حالات آگئے ہیں کہ جو پروفیشنل ٹیچرز ہیں جنہوں نے دیڑ کیا جنہوں نے بیڑ کیا جو پرائیویٹ سکولز میں اپنے خدمات منجام دیتے ہیں کئی سالوں سے وہ دیتے آ رہے ہیں لیکن آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو کمیونٹی جو بہت متاثر ہے وہ سکول مینجمنٹ ہے اور اگر اکثریت دیکھی جائے تو وہ پرائیویٹ سکولز ہیں جو لو بجٹ پرائیویٹ سکولز کہیں آپ انہیں یا کمیونٹی سکولز کہہ سکتے ہیں وہ بہت متاثر ہے ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے ایسے سکولز ہیں جہاں پر چار چار مہینے منیمم بچے فیزس دیو رکھتے ہیں اور وہ بیچارے جو سکول کے مینجمنٹ ہے وہ لوگ انہیں ڈھیل دیتے ڈھیل دیتے آتے ہیں اس لئے کہ وہ مینجمنٹ کو خبر ہے کہ یہ جو آنے والے بچے ہیں یہ تو یا تو وہ ڈراؤپ آؤٹ ہو کر گھر پر رہ جائیں یا تو وہ کام پر چلے جائیں تو وہ دونوں سے انہیں بچانا چاہتے ہیں ان بچوں کو وہ ڈراؤپ آؤٹ ہونے سے بھی بچانا چاہتے ہیں انہیں ایسے چائل لیبر بننے سے بھی انہوں بچاتے ہیں اس لئے وہ جو کامیونیٹی سکولز ہیں خاص طور پر جو سلمز میں چلتے ہیں تو ان کا یہ رجحان ہوتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے وہ بیچارے سکول کے پرنسپلز اور کارسپونڈنس غریب عوام جو سلمز میں رہتی ہیں ان کے تھوڑیوں کو ہاتھ لگا کر انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ بچوں کی جو بچپنا ہے یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہیں یہ محنت مزدوری کے لیے یہ رائے گا جانے کے لیے نہیں ہے آپ لوگ فیزس دیر درست بنیے دو مہینے کے بعد بنیے چار مہینے کے بعد بنیے ایسا انہیں سمجھا سمجھا کر بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں اُبھارتے ہیں اور آج تک مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں بچوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ بہت اچھے مستقبل ان کا بنا ہے لیکن آج یہ لو بجٹ پرائیوٹ سکولز کے مانیجمنٹ کا مستقبل اور پرائیوٹ ٹیچرز کا مستقبل بہت اندھیرے میں جا رہا ہے حکومت کو اس بات پر غور کرنا چاہیے وہ دو کمیونٹیز کو انہیں اپنے ہاتھوں ہاتھ لینے کی بہت سخت ضرورت ہے وہ ایک ہے پرائیوٹ سکول مانیجمنٹ جو کمیونٹی سکولز رن کرتے ہیں اسلامیریس میں اور پرائیوٹ ٹیچرز اگر پرائیوٹ ٹیچرز کے اگر بات کی جائیں تو یہ پرائیوٹ ٹیچرز خود بھی ایسے فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جن میں یہ ٹیچرز اگر باہر جا کر وہ جو کماتے ہیں پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار یہ ان کے کمانے سے ہی ان کا گھر چلتا ہے ان کے گھر کا کرایا ان کے بچوں کے خرچے ان کی روز مراہ کی زندگی اسی سے گھزرتی ہے آپ اندازل آگئے یہ چار مہینے اگر سکولز بند رہیں گے اب وہ پرائیوٹ سکولز جو رینٹڈ بیللنگز میں ہیں ان کا کیا حال ہوگا اور وہ پرائیوٹ ٹیچرز جو وہ سکولز میں پڑھا رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا انہوں بھی نظر میں رکھتے ہوئے پیرنٹس کو بھی اس بات کو سونچنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس بات پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے گا لیکن آپ سب کا رویہ وہ کسی بھی طبقے سے لوگ ہوں آپ سب کا رویہ پرائیوٹ سکولز اور وہ ٹیچرز کے دلوں میں گھر نہ کر جائے کہ ہمارے جب برے حالات آئے تھے اور کوئی ہمارے ساتھ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوا تھا